بازار یہ دیکھتے ہیں کون سے ہیں وہ Top Pigs This Top Pigs کی list جاندے کے لیے ہمارے ساتھ experts کا پورا پانل ہے India Invest Securities کے Head of Research Dardeep Singh Kohli Trade Bulls Group کے Chief Investment Advisor Rajen Shah اور Joint Ray Capital کے Research Head Avinash Kuraqshkar آپ دینوں کا بہت بہت سفاگت ہے راجن سر آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں دس ہزار کے لیول پر جب ہم اس وقت بیٹھے ہیں لوگوں کے من میں آشنکہ یہ ہوتی ہے نیا نویش تو کرنے سے آدمی بہت درتا ہے اور پرانے نویش پر بھی سوال اٹھنے لگتا ہے کیا منافع بک کر لینا چاہیے کیا سلاح ہے آپ کی اس وقت مگدہ جی مارکیک کافی بڑھ گیا انفیکٹ اگر جنوری میں اگر آپ دیکھو سینسکس قریبا 37,500 کا تھا اور ہم نے ہمارا ڈیسیمبر کا ٹارکٹ 32 کا بتایا تھا اور 32 کے لیول پر ہم لوگ جولائی میں آگئے ہیں تو مجھے لگ رہے کی کافی اچھی مو ہم نے دیکھی ہے مارکیکٹ میں ایک دوسری بات سمال اور مٹکیپ میں بھی ہم نے جبردہ سمو دیکھے کافی سٹاک 30% بڑے کافی 50% بڑے اور کوئی کوئی سٹاک تو 100% بڑھ گئے تو ایسے لیول پر دھیان میں رکھنا ہے کی فینسی اور مومنٹم میں پیسہ نیویش نہ کرے بکوز آج کے تاریخ میں وہ تھوڑے سے ریچلی پرائز لگ رہے ہیں اور جب کریکشن آئے گا تو یہ سٹاکس اچھا کاسا کریکٹ بھی ہوں گے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے نیویش کو یہ دیکھنا ہے کہ رسک کتنا لے رہے ہیں اور ریوارڈ کتنا ملے گا اگر رسک 10% ہے اور ریوارڈ 100% لگ رہا ہے تو نیویش کیجئے لیکن اگر رسک بھی 50% ہے ریوارڈ بھی 50 ہے تو ایسے سٹاک میں پیسہ ڈال کے مطلب نہیں ہے تو آج ہم نے ایسے ہی تین سٹاکس سیلیکٹ کیے جس میں رسک 10% کی ہے اور اپسیڈ ہمیں آنے والے دو سال میں 100% نظر آ رہے ہیں اوکی تو اس وقت وہ سٹاکس چننے کا وقت ہے جہاں پر رسک کافی کم ہو اور ریوارڈ بہتر ہو دلچیت اس وقت ٹاپکس تو سمجھیں گے آپ سے لیکن سب سے پہلے سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا ٹاپ اس وقت سجیشن کیا ہے لوگوں کے لیے سلاح کیا ہے ٹاپ اس وقت آپ اپنے کلائنٹس کو کیا کہہ رہے ہیں سجیشن اس سمیں تو یہی ہے کہ آپ کو سمال اور میٹ کیپ میں اسپیشلی کافی کاشیس رہنا چاہیے کیونکہ وہاں پر ویلیویشنز جو ہیں وہ بہت کافی بڑھ گئے ہیں اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹائم ہو سکتا ہے کبھی وہ لیڈ ایفیکٹ آ جائے اور لیکوڈیٹی کی وجہ سے سٹاک چلتے رہے ہیں بہت ایسا ہی ایمپورڈنس رہے گا فیلال ہم جو اس سمیں سٹیٹیجیز ہو جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کو اس سمیں پوزیشن لائٹن کرنی چاہیے اور اگر جو بھی پوزیشن بنا رہے ہیں تو فرنٹ لائنرز میں جیسے گیر لائنس یا آئی ٹی سی جہاں پر ابھی بھی تھوڑا ویلویشن کمفرٹ ہے تو وہاں پر آپ پوزیشن تھوڑی بنا سکتے ہیں بھٹ اچھی بات مقدہ یہ ہی ہے کہ انڈیا کم میں بہت ورائیٹی آف سٹاکس اویلیبل ہیں اور ہر لیبل پر آپ کو سٹاک دھوننے کی اپرچنیٹی ملتی ہے اسی لئے آج آپ نے ہم تینوں کو بلایا ہے ہم لوگ بھی یہاں پر تین تین سٹاک دیں گے تو ایون ایٹ ٹین تھاؤزن اگر آپ نو نئے سٹاک دھونکے لا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں پوٹینشل بہت ہے جبورت ہے کہ آپ کو بہت ڈیپ سٹیڈی کرنے کی اور اس کو کنوکشن ہونے کی پلس جیسا ابھی راجن نے کہا کہ آپ کو دھیان لکھنا ہے کہ رسک کتنا ہے تو اگر یہ دو ترین چیزوں کا دھیان لکھ کر کے انویسٹر ڈھونڈیں گے تو اس لیول پہ بھی آپ کو انویسٹنگ اپورجنٹی ملیں گی تو ویالویشن بہتر اور رسک ریوارڈ آپ کے فیور میں اس وقت موسٹ آک چننے کا وقت آ چکا ہے آویناش آپ اس وقت کونسی سٹرٹیجی لے کر کونسی سٹرٹیجی لے کر کونسی سٹرٹیجی لے ہیں آپ کی ٹاپ پک کیا ہے انفیق جیسے دلجیت نے کہا کہ جہاں پہ رسک کم ہے وہاں پہ ہم لوگ کلائنٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی انویسٹ کریں لیکن دیفنیٹلی مارکٹ جس پرکار سے بڑھا ہے دیفنیٹلی رسک جادہ ہے لیکن یہاں پہ جو سٹاک ہم کو آج پسند ہے وہ دیوان ہاؤزنگ ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ دیوان ہاؤزنگ نے جس پرکار کے نتیجے Q1 FY18 میں دکھائے ہیں ڈسپائٹ چیلنجنگ ہیڈوینڈز ان کا پروفیٹ گروہ کافی سٹرونگ ہے آلماسٹ 29% کا گروہ فرسٹ کورٹر میں آیا ہے کاریبن 261 کرون ڈیزبزمنٹ بھی کاریبن 33% بڑے ہیں ایو ایو ایم گروہ اگر وائی وائی بیسس پہ دیکھے تو 23% ہے اس کمپنی کی خاصیت یہ ہے کافی بڑا سابیت ہوگا ان فاکٹ FY18 ہم کو لگ رہا ہے کہ management نے بھی confidently کہا ہے 18-20% کی loan book رہے گی اور سب سے بڑی بات آنے والے سال میں ہم کو لگ رہا ہے کہ book value کے حساب سے کاریبن 275-280 کا book value company record کرے گی FY19 میں 318-320 ہوگا تو price to book کے metric پہ یہ stock ابھی بھی کافی attractively valued to book ضرور مل سکتا ہے تو یہاں سے اگر سال بر کا نظریہ رکھے تو کم سے کم ساڑھے 500 کا target price possible لگ رہے تو یہ definitely نویش کریں ھوکی 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 طرف سے پہلی pick کون سی ہے مگتا ہم نے چنا ہے majesco یہ IT بہت بہت تیجی سے گرو کرتے جا رہے ہیں نئے customers لگ ایڈ کر رہے پچھلے quarter میں بھی انہوں نے کچھ 3 4 بڑے customer add IBM کے ساتھ ایک بہت بڑی deal سائن کری ہے انہوں نے جو ابھی پوری طرح ریمپ اپ نہیں ہوئی اور ایکشلی وہ ہی ڈیلے کی وجہ سے نمبر آئے تھے تو ہمیں لگتا ہے کہ اگلے دو quarter میں وہ لگی 600 ساتھ سو آرام کر سکتا ہے آرائیٹ اسی کے ساتھ ہم لیں گے آپ نے تینوں ہی گیس سے اجازت بہت بہت دھنیواد آج سب رکال کر یہ ٹاپ پکس ہمارے لئے لانے کے لئے اور اسی کے ساتھ ہم لیں گے آپ سب سے بھی اجازت لے کر آئے ہیں آپ کے لئے کچھ بہتری نویش کی آئیڈیا لیکن پلحال یہاں پر اس وقت لیں گے آپ سے اجازت بہت بہت دھنیواد دیکھنے کے لئے اور آپ بنے رہیے سی ای بی سی آواز کے ساتھ نمسکار